دوستو مجھے اچھی طرح سے یاد ہے انگلنڈ ٹور تھا شوئے ملک ایک جنلیس سے بات کر رہے تھے اس جنلیس نے خبر دی شوئے ملک کے خلاف مگر وہ خبر پاکستان کا ایک بڑا چینل ہے وہ پاکستان میں چلی اسی چینل کی ایک الگ ٹرانسیشن چلتی ہے انگلنڈ کے اندر بھی مگر وہ خبر انگلنڈ میں نہیں چلی شوئے ملک نے کہا کہ اس جنلیس سے بات کی کہ آپ نے جو خبر دی ہے نا میں صرف آپ سے ریکیش کرتا ہوں یہی خبر آپ انگلنڈ میں بھی چلا کے دکھا دیں میں مان جوں گا آپ کی خبر ٹھیک ہے وہ شوئے ملک کے خلاف خبر تھی مگر وہ انگلنڈ والی ٹرانسیشن میں وہ خبر اس چینل پہ نہیں چلی تھی شوئے ملک نے کہا کہ تم لوگ پاکستان میں چلا لیتے ہو وہاں پہ کوٹ کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے جو دل میں آیا آپ کر دیا یہاں پہ چلائیں نا آپ کو میں بتاتا ہوں سوہ میں کتنے دس ہوتی ہیں تو اس ادھر نہیں چلی تھی کیونکہ وہاں پہ سوہ ہو جانا تھا اس چینل کو پیک کرنے پڑنے تھے ویسے پاکستان کے دو بڑے چینل کو متعدد مرتبہ یوں پیک کرنا بھی پڑا ہے غلط خبریں چلانے پر اب دوستو ایک جنلیس نے میں نام نہیں لوں گا کیونکہ چھوٹی بات ہے چھوٹے نام ہیں کیا میں نام لوں نام میں نہیں لوں گا چینلیس کا کیونکہ اس نے بات کی ایک اپتان بابر آزم کے اوپر اور اس نے مطلب فکسنگ کا ایک طرح سے الگیشن لگایا ہے کہ اس کو کسی نے بولا ہے کہ یہ فکسنگ کی ہے اس لئے بابر آزم کو اتنی بڑے بڑی گاڑیاں اتنا بڑے بڑے گھر اور سب بنا لیا ہے اور اس نے کچھ اگزیمپل دی کہ پاکستان نیدرلینڈ سے بھی میچ ہا رہا ہے پہلے تو بندہ کوئے انہوں کے نیدرلینڈ تو کڑا میچ ہا رہا ہے پاکستان پھر کہتا پاکستان پہلی دفعہ ہم آئیلنڈ سے بھی آپ ہار گئے ہیں آئیلنڈ سے تو ہم دوزار ساتھ میں بھی ہارے پائے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں اب یو ایس اے سے ہار گئے ہیں پہلی دفعہ کھیلنے والا یو ایس اے سے اس سے بھی آپ ہار گئے ہیں پھر انہوں نے اگزیمپل دی کہ دوزار تیس میں اب دفعہ کھانیستان سے میچ ہا رہے تھے وہ میچ تو سیدھا پاکستان جیت رہا تھا اور ایک ریٹ اتنا ہو گیا تھا کہ لاکھ روپے دیں اور کروڑوں کمائیں تو لوگوں نے کروڑوں کمائیں کیونکہ پاکستان ہار گیا وہ میچ اس کو بندہ پوچھے کم از کم یار تو بول رہے ہیں تو سکور کارڈی دہ لائے تو یہ دوستو یہ کہانی ہے کہ ایک بندہ اس نے بابر آزم پہ الزام نہیں لگایا ہے اس نے پاکستان کے عدالتی سسٹم پر چپیڑے ماری ہیں کہ پایا نے اتھا تک رولا ہی کوئی نہیں اب بابر آزم کو میں یہ کہوں گا مطلب بابر آزم کو کہ بابر آزم صاحب آپ ان کو سو کریں یہ نہیں ہے کوئی گلی محافظہ سے بابر آزم بھی سوچتا ہے یا گلی محافظہ کوئی بندہ اٹھ کے مردے گال کرتے ہیں میں انہوں ہر ایک میں سو کر رہا میں کوئی نا ٹائم نہیں میں کرکٹ کھیلا کی کر رہا یہ بات بھی ٹھیک ہے بٹ پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس قانونی ٹیمیں ہیں وکیل لکھے ہیں وہ خالی کوئی رولائی کو نہیں گا پایا نے انہوں نے کہو کہ سو کرو اس بندے نے کہو ثبوت لیا کہ دو وجہ تو فکسیں نہیں گال کیتی ہیں نوٹس پہ جو اور یہ جو صاحب ہیں جن جنللس کے میں بات کر رہا ہوں کچھ عرصہ پہلے یہ موسی نکوی صاحب کے چینل میں کام بھی کر چکے ہیں چیئرمن پی سی بھی جو اب ہیں ان کے چینل پہ پہلے کام بھی کرتے رہے ہیں اور پولٹکس کے اندر یہ دنیا بھر کے جھوٹ بولنے کے ماہر مانے چاہتے ہیں ایکسپرٹ ہیں اور میں اس لئے ان کا نام اور چینل نہیں بول رہا کہ ورث ہی نہیں ہے مطلب ورث ہی نہیں ہے بھر چونکہ جسے کہنے لے نا بڑھے نا مرثال آلاؤ تڑیم شروع ہو جائے گا چالان چال نہیں رہا انہیں بابر آزم تو صدح ہی تھا کرتا یعنی صدح ہی گالاں پہتی ہیں گالی ختم روڑا ہی مو گیا کوئی گال نہیں سارے سننے کے اٹلیس ڈسکس تے ہو رہے ہیں میں بھی کر رہے ہیں تو اسے بھی کرو گے تو یہ پوائنٹ ہے میں اس جنللس کو ڈسکس نہیں کر رہا میں ایک طرح سے پاکستان کے دالتی سسٹم کو کر رہا ہوں کہ کسی کا جو مرضی مو میں آئے وہ کہہ دو کیونکہ سسٹم ہی نہیں ہے ملک میں کے پرابلم ہی نہیں ہے اسے کہیں انگلرڈ میں بیٹھ کے یہ بات کر کے دکھائے امریکہ میں آئے یہ بات کرے کہ یہ ہوئے کیوں؟ یوں معافی مانگے گا ہنٹر ارن ٹین پرسن کیونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے مو میں جو آیا گرگر کا تیل لگایا اور نکال دیا ایسا ہوتا نہیں میں پہلے بھی ایک ویڈیو کیا دوپہر میں میں نے کیا تھا کہ پاکستان کے جو مہان جنرلی جو کبھی مہان میری نظر میں تھے وہ سب برساتی میندک مجھے نظر آئے ہیں بیسے برساتی میندک ہوتی نہیں بارشوں اندین نے نکلیں اندینے وہ ہوا ہے کہ اب کرکر سیزن چار رہا ہے سب کے ویوز آ رہے ہیں ہم بھی کمائیں یار آپ بجٹ ہوا ہے آپ اس کے پر بات کیجئے آپ بڑے تنگ ٹینک ہیں پاکستان کے پولٹیکل اتنا بڑا ویژن رکھتے ہیں آپ سپورٹس بھی بن گئے ہیں جو مند میں ہیں بول بھی رہے ہیں مگر میں موسیٰ نکوی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ موسیٰ نکوی صاحب آپ کا نہ پیسے کی کمی نہ آپ کو کسی قسم کی آپ کے پاس جو لیگل ٹیم ہے بہت بڑی ٹیم ہے اور سب چیزیں ہیں آپ پر کوئی بات کرے گا آپ نوٹس بھیجیں گے آپ کے کپتان پر بات ہوئی ہے آپ نوٹس بھیجیں ان کو ان کو بتائیے کہ پیان انجنی ہوندہ کہ تُسی پتلی گل جو نگل جاؤ اس بر جواب دیں آپ کوٹ بھیجیں ان کو دیفیمیشن کا کیس کریں ان کے اوپر اور بتا دیں ان کو کہ کیا سسٹم ہے اور کوٹ کو بھی آنسر کرنا چاہیے ایسا تھوڑی یہ پاکستان میں جس کا دل میں زبان پر جو آیا وہ بول دیتا ہے اور الزام لگا دیتا ہے اور کوٹ میں چلے جاؤ بس سو جو چکری کونی دو دو سال پان پان سال یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے اس طرح کے جو کیسز ہیں وہ تو دو ہفتے میں نپٹے ہیں اور پتہ لگے سب کو کہ کیا ہوگا ہے یہی معافی مانگتا پھرے گا بندہ جو الزام لگا رہے ہیں میں نام نہیں لے رہا میں لینا بھی نہیں چاہتا یہ چھوٹے کو بڑا کیا کرنا معذرت کے ساتھ میں اللہ سے ڈرنے والا بندہ میں یہ نہیں کہہ رہا جس نے بات چھوٹی کیا میرے نظر میں وہ چھوٹی سوچ کا ہی بندہ ہوتا ہے میں اس پرسپیکٹی میں کہہ رہا ہوں تو دوستو یہ سین ہے کچھ تو خیال رکھیں جنلیس رہے ہیں جنلیسم فیلڈ جنلیسم تو خیر میں نے کبھی نہیں دیکھی ان کی کبھی کیوں انہوں نے پاکستان میں یہ بھی ایک ترنڈ ہے جب الیکٹرونک میڈیا آیا تو آپ کو اگر کوئی اچھے جانتے ہیں بڑے بڑے صاحب اچھے جانتے ہیں تو فون کرا کے آپ کو پروگرام بھی مل جاتے تھے بہت سے پاکستان کے مشہور انکر اسی طرح سے بنی ہے جنلیسے فیلڈ میں کوئی کام نہیں کیا ہوا اس لیے اس طرح کی بعضوں کا دبونگیاں مار بیٹھتے ہیں اور پھر پاکستان کا سسٹم ہوں کو بچاہ بھی لیتے ہیں مسئلہ تھوڑی ہے بابر کیا کرے گا سو کرے گا کر لے پانچ سال پھکتے اپنے پراؤنوں پہجے خود سیریز کھیل رہے گا اپنے بھائیوں کو بھیجے جاؤ دیکھو کی بند ہے یہ کرکٹ بورڈ کا کام ہے اور کرکٹ بورڈ کی لیگل ٹیم ہے اچھی خاصی لیگل ٹیم ہے انہوں نے کہے سو کرے انہوں کو پہنے اچھی انفرمیشن تارے کولے سنو دو ہمارا تو انٹی کرپشن جونٹ بھی ہے ہم ابھی ایکشن لیتے ہیں آپ کو اگر لگتا ہے کہ بابرازم نے گاڑی جو بابرازم کہہ رہے ہیں بقول ان کے بابرازم نے کہا کہ میرے بھائی نے گفت کیا ہے تو اگر آپ کو لگتا ہے غلط طریقے سے آئیے گاڑی ان کے پاس گھر غلط طریقے سے بنائیں آپ ثبوت دیجئے ایسا تھوڑی بغیر ثبوت کہ آپ نے پاکستان ٹیم کے کپتان کے پر بات کر دیئے یہ تھوڑی ایسی مطبع ایسا تھوڑی ہوگا تو یہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو سو کرنا چاہیے اور ان کو کہنا چاہیے کہ پائیں توڑی کوئی انفرمیشن سڑے کم آ سکتی سوڑیو انفرمیشن انتا معافی مانگو نہیں تو ہر جانے دے دعوے واسطے تجھے تیار ہو جاؤ مطبع ایک اینڈا کار تک چھڑ کے آنا وہ کام ہونا چاہیے دوستو اگر یہ کام پاکستان کرکٹ بورڈ نہیں کرتا تو مجھے لگتا یہ زیادتی ہے یہ کام اگر بابرازم نہیں کرتا تو مجھے لگا خود کے ساتھ زیادتی ہے یہ پھر یہ چل پڑے گا سلسل آپ جب ہاریں گے آپ کے اوپر الزام آئے گا میں ہمیشہ اس ٹیم کے بارے میں ایک بات کہتا ہوں ماضی کی ٹیم میں جب ہارتی تھی اس طرح کے عام لوگ سوچتے تھے آئی ڈونٹ نو کہ ہوتا یہ نہیں تھا عام لوگ ایسا سوچتے تھے مگر اس ٹیم میں ایک خوبی ہے یہ ہارتی تھی کبھی کسی کے مند میں یہ بات نہیں ہے کہ ہمارے اکھلاڑی بک گئے ہیں اس کی بہت سی وجوہات ہیں کہ آپ کی ٹیم اچھا بھی کھیلتے رہی ہے دوسرا آپ کی ٹیم کی اب تو صلاحیت ہی اتنی رہ گئی ہے کہ دیکھیں وہ بکدہ ہوئے جلا طاقتور ہوئے جس نے جس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ جیتنا یہ ہارنا ہے اس نے کیا بکنے مطلب میں یہ بات کرتا آپ کے ٹیم کیا وہ مکھی نہیں ہے کہ جو آپ سمجھیں کہ ان کو خریج لو جائے یا ان کو خریجنے والا ہو اب بھی آپ کے نئے ایسٹریلی کے ساتھ میں آج کھیلنا ہوں کوئی آپ کو تھوڑی خریدے گا کہ آپ جیتیں گے میں بیسے ایک ٹیکنیکل بات کروں میں اس کی طرف تو جانا ہی نہیں چاہتا میں فکسنگ والے میٹر کی طرف تو گسنا ہی نہیں چاہتا میں بھائین میرے کو کوئی ایسی خبر نہیں کوئی ایسا سین نہیں ہے اور ایڈونٹ نو اتنا دل گردہ کتھوں لے کے اندینے صافی گل کر دین دینے اگر ان کے پاس ثبوت ہے پاکستان کرکٹر بورڈ کینڈی کرپشن جلونٹ کو دیں اور مجھے لگتا ہے کہ کرکٹر بورڈ کو بھی سوک کرنا چاہیے یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ بس گل ختم آئی گئی ہوئی تو معاملہ نہیں بڑھ گیا اس کو منطقی انجام بولتے ہیں جو وہ وہاں تک پہنچانا چاہیے تاکہ پتا چلے کہ یار یہ چیز کیا ہے اور کل کوئی بھی بات کرے جیسے ہاں ہمارے ہیں ایک اٹھ جاتا ہے یوٹیوبر کے اوپر وہ کسی کرکٹر بھی الزام لگا دیتا ہے ایک اٹھ جاتا ہے وہ کسی کے اوپر الزام لگا دیتا ہے سب کو پتا ہونا کچھ نہیں ہے کیونکہ یہاں کا جو جیڈیشل سسٹم ہے جیڈیشل سسٹم جو ہے وہ کتنا اچھا ہے نہیں تو اب یہ ان کے لیے بھی امتحان ہے پاکستان کرکٹر بورڈ کے لیے بھی امتحان ہے اور کوئی کسی کے لیے لڑے نہ لڑے بابرازم کو خود اپنے لئے ضرور لڑنا چاہیے یہ میری صلاح سمجھ لیں یا جو مجھے سمجھ لیں میں جو سے دوست ہوئیتا ہے پر اب اپنی رائے کومنٹ کی سوٹ میں ضرورت آئے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ